ایسا جو ابھانا تیسا بنیادی سوال ہے آپ کے خیال میں ریلیف دینے کی کوششیں کہاں گڑبر کہاں ہیں وہ تو عام آدمی کے لیے ببالے جان بن گئی ہے گڑبر ذہنوں میں دعا یہ بنیادی طور پر ہمارے جو کمرانہ نہیں شہنشاہ ہیں انہیں بڑی تسکین ملتی ہے لوگوں کو اس طرح خوار ہوتے دیکھ کے لائنوں میں لگے دیکھ کے پھر یہ جاتے ہیں فوٹو سیشن کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے کتنا خیال کر رہے ہیں اس قوم کا بہا بات ہے قطن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے مطلب وہ ہوم وقت تو علیہ صاحب کہہ رہے تھے وہاں ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو عام آدمی کی واقعی فکر ہوتی ہے یہ تو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں جی برگیریر صاحب دیکھیں میں نے وہی بات کی تھی یہ صرف فوٹو سیشن چیپ پپولیریٹی اور اگر آپ نے دینا تھا تو مجھے بتائیں کہ آپ ان کو فکاری جو بناتے ہیں آپ پچاس پہ کر دیں سور پہتے ہیں سرستہ کر دیں اور ہزار دیجئے گا پانچ ہزار لوگوں کو دے اور پانچ گھڑیاں کھڑی ہیں جنہیں پانچ کطارے میں آئیں عزت نفس ہونا غریب لوگوں کو تکلیف ہوتی جسے لئے مر رہی ہی عورتیں زخمی ہو رہے ہیں اور ان کو اٹا پھر بھی نہیں ملا اور جو مل رہا ہے جو قوالیٹی آٹے گئے میرے خیال میں جانور بھی نہیں کھانتے آمیر صاحب دیکھیں بد انتظامی پہ سارے سوالات ہیں اور دروست ہیں لیکن چونکہ ہم میڈیا ہیں ہمارا کام ہے جو بھی کام ہو جب عمران خان نے وہ ٹائگر فورس بنائی تھی کرونا میں کہ وہ گھر گھر کھانا پوچھائے گی لیکن وہ نظر نہیں آسکی اتفاق سے وہ صرف بنتی رہی نہیں دے سکی دے رہے ہیں آٹا ٹھیک بات ہے پچاس روپے یا کچھ قیمت رکھے فری بالکل نہ کرتے بہرحال اس کو جتنا سٹریم لائن کیا جا سکتا کریں لیکن غریب کی مدد میں راہ میں رکاوٹ نہ بنے کہ یہ چیپ پاپولاریٹی ہے یہ فلانا ہے کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہیں اس غریب آدمی سے پوچھے جس کے پاس یہ آٹا نہیں ہے جو لینے کے لیے مجبور ہے اور لائن میں لگتا ہے کچھ اس کا خیال کریں